بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پیدا ہونے والا فتنہ اور شورش عبداللہ علیہ السباہ جو یہودی ایجنٹ تھا اس کی مسلمانوں میں اور ان کی جمعیت میں تفریق ڈالنے کی کوششیں اس کا تذکرہ ہم نے کیا اور جو ٹولا جگہ جگہ اس کے ہاتھ آیا ان کی بھی نشاندہ ہی ہم نے کی خطوط کا جو جھوٹ پر مبنی تھے ایک ایسا جال اور ایک ایسا نظام چلا جس نے ہر ایک کو دوسرے سے خائف بھی کر دیا اور بدزن بھی کر دیا یہی خطوط جب مدینہ آنے لگے مدینہ والے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنروں کی ایک میٹنگ اور مجلس شورا کے انعقاد کا فیصلہ کیا لہذا یہ حکم جاری کیا کہ جتنے صوبوں کے گورنر ہیں اور علاقوں میں جن جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ حج کے موقع پر حج میں آ کر ہم سے ملیں اور عوام کے لئے اعلان نکالا گیا کہ جن کو جو جو شکایت اپنے گورنروں سے ہے وہ حج کے موقع پر آ کر ان شکایتوں کو امیر المومنین کے سامنے رکھیں ابن سبا کو جب اس کی اطلع ہوئی تو اس نے ایک تجویز اور ایک مقرر شدہ نظام کے تحت ہے ہر ہر صوبے سے ایک ایک تولے کو بھیجنے کا انتظام کیا لیکن اس نے اپنے تولوں کو اس بات کی تاقید کی کہ وہ بجائے حج میں مکہ جانے کے وہ مدینہ پہنچ جائیں ادھر حج کے ایام میں جب تمام کے تمام گورنر صوبوں کے پہنچ گئے اور تمام کے تمام لوگ بھی پہنچ گئے مصر سے عبداللہ ابن سعید ابن عبی سرح شام سے حضرت معاویہ ابن عبی سفیان اور بسرہ سے عبداللہ ابن عامر اور گوفہ سے سعید ابن العاس یہ بڑے بڑے مشہور علاقوں کے گورنر بھی جب پہنچ گئے تو دیکھا گیا کہ وہاں پر کسی نے اپنے گورنروں کے متعلق کوئی شکایت نہیں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس فتنے سے متعلق اپنے ان گورنروں سے کہا کہ وہ روشنی ڈالیں اور اس پر رائے دیں تمام عمال کا یہی کہنا تھا کہ یہ سارا فتنہ چند مفسدین کی سازش کا نتیجہ ہے اور اس کا مقصد حکومت کو اور ان کے گورنروں کو اور ان کے عمال کو بدنام کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پھوچھا کہ پھر اس کا انصداد کیسے ہو اس کو کیسے روکا جائے الگ الگ احباب نے الگ الگ رائے دی سعید ابن العاص جو کوفہ کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ جن مفسدین کے ہاتھوں میں اس فتنے کی باگ دوڑ ہے انہیں قتل کر دیا جائے عبداللہ ابن سعاد جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ پرداز جو ہے وہ مال و ذر کے خواہش مند ہیں لہٰذا ان کو مال و دولت دے کر ان کا بھو بند کر دیا جائے عبداللہ ابن عامر جو بسرہ کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سب بیکاری کے مشغلے ہیں کسی ملک پر فوج کشی کر دی جائے تو یہ سب قصے ختم ہو جائیں گے حضرت معاویہ نے کہا کہ ہر صوبے کا والی اپنے صوبے کے امن و امان کا ذمہ دار ہے ہم اپنے صوبے کو ہر قسم کی سوجش سے پاک رکھیں اور اس کا عزم یہاں پر کریں میں بھی اس بات کا عزم کرتا ہوں حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ امن المومنین آپ لوگوں کے ساتھ بجا رعایت اور نرمی کا برطاو کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کو دیئے یہ نرمی کے موقع پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی برتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس لیے اسام نے اکثریت کی رائی یہ تھی کہ مفسدین کے ساتھ سختی بڑھ پی جائے ان کے عقلوں کو ذرا ٹھکانے لگایا جائے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کا مشورہ میں نے سنا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ وہی فتنہ نہ ہو جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اگر یہ فتنہ وہی فتنہ ہے تو یاد رکھنا یہ برپا ہو کر رہے گا میں ہتر امکان کوشش کروں گا کہ نرمی اور درگزر کے ساتھ اس کے دروازے کو کھلنے سے روک دوں میں ابھی عمل سے ثابت کروں گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کیا اور اس میں میں نے کسی قسم کی کوتہ ہی نہیں کی اور کل اللہ کے دربار میں اپنے اوپر کسی قسم کے الزام کو آنے نہ دوں گا مجھے یقین ہے کہ اس فتنے کی چکی گھوم کر رہے گی لیکن مبارک ہے عثمان کہ اگر وہ مر جائے اور مرتے جائے اور اس چکی کو وہ حرکت نہ دے فید عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کی تقریب کی اور یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے مدینہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے مدینہ آنے کے بعد اطلاع ملی کہ کچھ وفوت مدینہ بھی آئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں وفوت کو طلب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے اخباب بیٹھے اور یہ سارے اخباب کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی بات رکھی اپنی بات جب ان کے سامنے رکھی تو کچھ لوگوں نے وہاں پر شکایتیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات دیا سب سے پہلی شکایت یہ کی کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے نوجوانوں کو عامل مقرر کر دیا ہے پھر دشمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جن لوگوں کو عامل مقرر کیا ہے وہ بہتدر اور لائق ہیں اور ان کی بہتدری اور لیاقت کو دیکھ کر ہی مقرر کیا ہے اور ان کی کارکردگی بھی واضح کر رہی ہے کہ وہ اس کے لائق ہیں اب رہی بات موجوان ہونا تو یہ کوئی عائب نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو جو بہت کم عمر کے تھے امیر مقرر کیا تھا ایک نے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو افریقہ کا جو مال غنیمت انعام کے طور پر آیا تھا اس کو سارا کا سارا دے دیا حید عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں مال غنیمت کے پانچوے حصے کا پانچوے حصہ دیا ہے جس کی تعداد ایک لاکھ ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا کیا گیا ہے لیکن اگر پھر بھی تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے تو میں یہ رقم عبداللہ سے واپس لے کر فوج میں تقسیم کرنے کے لئے تیار ہوں بعضوں نے کہا کہ آپ نے رشتہ داریاں جو ہیں رشتہ داروں میں اور خاندانوں میں اپنے خاندانوں کو آپ نے ذمہ داریاں دی ہیں اور اہدے دی ہیں پھر تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن جن لوگوں کے تم نے نام لیے ہیں کہ ان کو تم نے اہدے دیے ہیں یہ سارے میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن البتہ یہ قابل لوگ ہیں اس لئے میں نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اہدے دیے ہیں بعضوں نے کہا کہ آپ نے اپنے لئے چرہ گاہیں مخصوص کر دی ایک آدمی نے کہا حید عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی خسم میں نے اپنے لئے کوئی شرہ گاہ مخصوص نہیں کی بلکہ بات یہ ہے کہ اسلام خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس سیکڑوں اٹھ ہوا کرتے تھے اب میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس دو اٹھوں کے سوا جن میں میں سفر حج میں جنہیں استعمار کرتا ہوں میرے پاس کوئی جانور نہیں حالانکہ خلافت سے پہلے سارے عرب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس جانور نہ تھے سراہ گاہیں جو مخصوص کی گئی ہیں وہ بیت المال کے جانوروں کے لئے مخصوص کی گئی ہیں نہ کہ خود کے معلقے لئے مخصوص کی گئی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مجلس میں بعضوں نے کہا کہ آپ نے منا میں پوری نماز پڑھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اہل عیال مکہ معظمہ میں مقیم ہیں اور میں نے بھی وہاں پہنچ کر عقامت کی نیت کر لی تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر عقامت کی نیت کر لے اسے مقیم کی طرح پوری نماز پڑھنی چاہیے اس قسم کے بہت سارے اعتراضات تھے جو میں نے اسی دیے سنایا آپ حضرت کو کہ بات واضح ہو کہ کس طرح کے لچر باتیں تھی جن کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا اور جس کی بنیاد تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور آخر کار قتل کیا ہی گیا یہ مجلس برخواست ہوئی حضرت عثمان کے اعتراضات کے جوابات کافی وہ شافی تھے لوگ بھی مطمئن ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ مجھے مدینہ والوں پر اتمنان نہیں ہے لہذا آپ چھام چلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری اگر شہرک بھی کٹ دی جائے تو میں مدینہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا حضرت معاویہ نے کہا کہ شام سے میں آپ کی حفاظت کے لئے پھر پوجھ بھیجتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کے پڑوسیوں کو اسے تکلیف ہوگی اور ان کو تکلیف دینا مجھے منظور نہیں حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھیں آپ دھوکہ کھا جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم وکیل یہ سارے وفوت جو مدینہ آئے تھے ایک تجویز کے مطابق آئے تھے مقرر گردہ تجویز تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ وفوت مدینہ جائیں اور واپس اپنے علاقوں میں آ کر یہ مشہور کر دیں کہ ہم نے خلیفہ سے بات کی ان پر حجت تمام کر دی مگر وہ کسی قسم کی اصلاح کے لئے تیار نہیں ہے اور اس طرح ایک اور واویلا مچایا جائے کہ حضرت عثمان نے ہماری بات بھی نہیں سنی ہم کو کوئی جواب بھی نہیں دیا اور اس طرح کا ڈھنڈورہ گویا ایک سال تک مستقل پیٹا گیا یہاں تک کہ قتل کی منصوبہ بند سازش تیہ کر لی گئی لہذا تیہ یہ ہوا کہ شوال کے مہینے میں بسرا سے کوفہ سے اور مصر سے حج کا نام لے کر قافلے چنے جو جب جو کوفہ اور بسرا اور مصر سے نکلیں تو دو دو سو کے الگ الگ طولوں کی شکل میں نکلیں اور آگے چل کر یہ خود ایک جگہ یہ اس تمام کی تمام ایک جگہ جمع ہو جائیں اور یہ تینوں جگہ سے نکلنے والے یہ قافلے مدینہ جائیں اور بزور شمشیر خلیفہ کو یا تو معذول کر دیں یا ان کو قتل کر دیں یہ قافلے ابتدان مختلف طولیوں میں نکلتے چلے گئے ایک ایک ہزار ہر جگہ سے نکلیں اور آگے چل کر یہ مل گئے مصر سے ایک ہزار عبدالرحمن بن عدیس کنانہ بن بشیر اور سودان بن عمر محمد بن عبی بکر یہ سارے کے سارے نکلے جن کا سردار غافقی بن حرب تھا کوفہ سے ایک ہزار مالک بن اشتر کی سرداری میں نکلے اور بسرا سے حرقوس بن زہر کی سرداری میں ایک ہزار نکلے یہ تمام قافلے شبال پینتیس ہجری اس عظم مصمم کے ساتھ نکلے تھے کہ یا توہد عثمان کو معذول کر دیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے جب یہ قافلے چل کر مدینہ آئے تو ان میں سے جو بسرا کے قافلے تھے وہ مدینہ کے خشب نامی علاقے پر انہوں نے پڑاؤ کیا کوفہ کے قافلوں نے عوص نامی مقام پر پڑاؤ کیا اور مصر کے قافلوں نے زیمرور میں پڑاؤ کیا یہ تو اس بات پر متفق تھے کہہد عثمان کو معذول کرنا ہے یا قتل کرنا ہے لیکن اس میں ان کے درمیان اختلاف تھا کہہد عثمان کے بعد کس کو خلیفہ بنائے اہل مصر کا جو وقت تھا اور اہل مصر کی خواہشتی کہت علی کو بنائے جائے اور بسرا والے حضرت تلحہ کو بنانا چاہتے تھے اور کوفہ والے حضرت زبیر کو بنانا چاہتے تھے لہذا اہل مصر کا ایک وقت حضرت علی کے پاس گیا اور اس نے ان سے حضرت علی سے مدد کی خواہش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ زی خشب اور زی مرور اور اعمص پر جو لشکر آ کر رکیں گے وہ لشکر ملعون ہوں گے اللہ کی ان پر لعنت ہوں گے لہذا میں تمہارا تعاون نہیں کر سکتا بسرہ والے حضرت علیہ کے پاس گئے اور کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس گئے اور سب طرف سے جواب یہی ملا یہاں تھوڑی دیر رکھ کر ایک اہم بات سمجھنے کی بھی ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ لوگوں میں اتنی جرت کیسے پیدا ہوئی کہ یہ مدینہ پر آ گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت تو تین ہزار کا ایک طولہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی فوج کشی کے لئے کیسے آمادہ ہو گیا اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی بات اور قابل ذکر بات ہے جس کو ذہن میں رکھیں تو گویا ساری تصویر کلیر ہوگی اور صاف ہوگی عبداللہ ابن سبا کا جو طولہ مدینہ میں تھا اس طولے نے حضرت علی حضرت تلحا اور حضرت زبیر کے نام سے کوفہ بسرہ اور مصر خطوط روانہ کیئے جھوٹے خطوط جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تن کوفہ والوں بسرہ والوں اور مصر والوں مدینہ آؤ اس لئے کہ عثمان اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو خلیفہ رکھا جائے لہذا انہیں معزول کر دو اور انہیں معزول کر دو یا انہیں قتل کر دو اور ہم تمہاری مدد کریں گے مدینہ میں رہ کر اس بلوائی طولے کو ان حضرات کے خطوط بلکہ کہیں کہ جھوٹے خطوط کی وجہ سے یہ حمد ملی تھی کہ وہ مدینہ کا رکھ کر کے آگئے تھے ہے دشمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان مفسدین کا علم ہوا تو دشمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم ہی اس مسئلے کو حل کر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں کے پاس گئے اور ان تینوں حضرات حضرت علیہ حضرت زبیر بلوائیوں نے ان تینوں سے خلافت کو قبول کرنے کا جب کہا تو انہوں نے انکار کر دیا بلوائیوں کو کہا سمجھا بجاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کرنا چاہا تو مصر کے بلوائی جو تھے انہوں نے کہا کہ جب تک عبداللہ ابن سعاد ابن ابی سرح کو معذول نہ کر دیا جائے تب تک ہم واپس نہ لوٹیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے سے عبداللہ ابن ابی سرح کو معذول کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کیا حضرت علی نے حضرت طلحان حضرت زبیر نے ان تینوں ٹولوں کو اور شورش پسند بلوائیوں کو سمجھا بجا کر رخصت کر دیا مدینہ کے لوگ سمجھ گئے کہ شاید یہ ایک فتنہ تھا جو آیا تھا اور ان حضرات کی مجموعی کوششوں سے فرو ہو گیا لیکن ایک عجیب صورت حال بنی کہ تیسرے اور یا چوتھے ہی دن اس لوٹانے کے تیسرے یا چوتھے ہی دن مدینہ کے اندر یہی بلوائیوں اور باغیوں کی جماعت نارے بلند کرتے ہوئے اور کھلی تلوارے لے کر گھسنے لگیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو چلے گئے تھے پھر واپس کیوں آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں ایک آدمی بہت تیزی سے جاتا ہوا نظر آیا اور ہم نے اس کو پکڑا تو ہم نے وہ ایک قاسد تھا جو ملا وہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ہمارے قتل کا فرمان نکلا جس پر خلیفہ کی مہارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسرہ اور کلفہ والوں سے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے مصر والے ادھر آگئے تم کیوں آئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کے راستے مختلف ہیں اور تین لن تم کو نکل کر ہو چکے ہیں تو تم اپنے اپنے راستوں پر کافی فاصلہ تیہ کر چکے تھے پھر تمہاری آپس میں ملاقات کیسے ممکن تھیں اس کا کوئی جواب ہو نہ دے سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی خسم یہ سب تمہاری سازش ہے مفسدین نے کہا کہ آپ جو چاہیں سمجھ لیں لیکن آپ یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رکھنا اب منظور نہیں ہے خدا نے ہمارے لئے حضرت عثمان کا خون حلال کر دیا اب آپ بھی ہماری اس کام میں مدد کریں حضرت علی نے فرمایا خدا کی خسم میں تمہاری کبھی مدد نہیں کروں گا تو اس پر مفسدین نے کہا کہ آپ نے ہمیں خط لکھ کر پھر یہاں کیوں بلائے یہ بات خابل غور ہے اس پر مفسدین نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں خط لکھ کر پھر یہاں کیوں بلائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی خسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا اس پر وہ ایک دوسرے کا موت دیکھتے رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاضح ہو کر یہ مفسدین اور بلوائی طولہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ آپ نے یہ خط لکھا ہے حضرت عثمان نے کہا خدا کی خسم مجھے تو اس کا علم نہیں وہ کہیں لگے یا تو اگر آپ نے خط لکھا ہے تب بھی آپ خلافت کے اہل نہیں اور اگر آپ کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے تب بھی آپ خلافت کے اہل نہیں ہیں لہذا آپ منصب خلافت سے دستبردار ہو جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس عزت کی قمیس کو جو اللہ تعالی نے مجھے پہنا دی اپنے ہاتھ سے کبھی نہ اتاروں گا مفسدین نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے خلافت سے دستبردار ہونے تیار نہیں ہے تو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضرت عثمان نے مختلف ممالک میں خطوط بھیجے کہ وہ ان صورتحال سے واقف ہوں لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کہیں سے بھی کوئی مدد نہ پائیں چالیس دن تک یہ محاصرہ بلوائیوں نے حضرت عثمان کا کیا تیز دن اسی محاصرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے امامت کے لئے آتے تھے نماز پڑھاتے تھے لیکن یہ بلوائی لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو پھر جب خود نہ آسکے تھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی سے کہا کہ وہ امامت کرے چند روز کے بعد ان بلوائیوں کا سردار غافقی بن حرب تھا اس نے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کو بھی وہاں سے ہٹا دیا اور خود نمازوں کی امامت کرنے لگا اس بلوائیوں کی شورش کی وجہ سے ایک طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی باہر چلے گئے تھے اور دوسرے طرف اکثر صحابہ اپنے عزت و ناموس کی خاطر گھروں میں تھے لیکن سات سو کی جمعیت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی حفاظت میں لگی ہوئی جس میں حضرت علی نے خصوصا حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت محمد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو حریرہ حضرت سعید ابن العاص اور مروان یہ ایسے لوگ تھے جو حضرت عثمان کی حفاظت پر رہے اور اس حفاظت کے درمیان ان کی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف چھڑپے ہوتی رہیں لیکن حضرت عثمان نے بہرحال ہر ایک کو روکا کہ کوئی میری طرف سے تلوہ نہ نکالے کیونکہ حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ اس عمد میں جب تلوہ ایک ورتبہ نکل جائے گی تو پھر وہ کبھی رکھی نہیں جائے گی تیز دن کے قریب تیز دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی بند کر دیا گیا حضرت عثمان اپنے کوٹے پر منڈہر پر آ کر حضرت عثمان نے تقریر کی اپنے فضائل بتایا کہ تم جانتے ہو میں سابقین اول میں ہوں مدینہ میں لوگوں کے لئے پینے کا پانی نہیں تھا تو بیر رومہ کو میں نے خرید کر لوگوں کے لئے وقف کیا تھا آج تم اسی کے پانی سے مجھے محروم کر رہے ہو اس تقریر کا کچھ اثر بلوائیوں پہ پڑا لیکن مالک بن اشتر بدبخت تھا اس نے پھر سے کہا کہ دیکھو ان کے باتوں میں نہ آؤ اور ان کی باتوں میں آ کر بہک نہ جاؤ ان کو ہمیں ختم کرنا ہے معذول کرنا ہے آخر کار باغیوں نے یہ تے کر لیا کہ ان کی کسی بات سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے اور انہیں ختم ہی کرنا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا اور باغیوں کو یقین ہونے لگا کہ حضرت عثمان خود سے اب دستبردار نہیں ہوں گے اور دوسری طرف قطوط دوسرے ملکوں کو جا چکے ہیں اور تیسری طرف حج کا موسم ختم ہو گیا ہے لہذا حج والے بھی واپس آنے والے ہیں اور دوسرے ملکوں سے اگر فوجیں بھیجی گئی ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں لہذا باغیوں نے اس بات کا عظم مسمم کر لیا کہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے بات یہ تھی کہ جو دروازہ تھا اس کو توڑنے پر یہ لگے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ بڑے بڑے صحابہ کرام حفاظت کے لئے تھے اور کچھ چھت پر اور کوٹے پر چڑے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے ان کی نظر ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بلوائی ڈولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا گھر بڑا گھر تھا لہذا یہ بلوائی پڑوسی کے گھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گھوسے اور محافظ جو تھے وہ یا تو اوپر چڑے ہوئے تھے یا دروازے پر تھے سب سے پہلے جو شخص آگے بڑھا وہ محمد بن ابی بکر تھا اس نے آ کر حضرت عثمان کی داڑی پکڑ کر کہا اے نعاصل اے بڑی داڑی والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا نام عثمان ہے اس نے پھر کہا کہ اس بڑھاپے میں بھی تجھے خلافت کی حوص ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرا باب ابو بکر اگر آج زندہ ہوتا تو وہ میرے بڑھاپے کی بھی عزت کرتا اور میری داڑی کی بھی قدر کرتا یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما گئے اور وہاں سے نکل گئے پیچھے سے سودان بن حرب غافقی آیا اور اس نے لوہے کا گرز ایک پیشانی پر مارا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے دوسری طرف سے کنانہ ابن بشیر آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتے ہی تلوار چلائیں آپ کی بیوی حضرت نائلہ بن پر فرافصہ انہوں نے اپنا ہاتھ بیچ میں لیا جس کی وجہ سے ان کے انگلیاں کٹ گئیں عمیر حنبی تھا وہ آگے آیا اور اس نے پسلیوں پر ہوسے مارے جس کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور عمر بن حمق تھا جو سینے پر چڑھا بدبخت اور نو زخ اس نے حضرت عثمان کو لگائے اور کوئی بدبخت اور شقی اور ایسا بدبخت تھا جو آگے بڑھا اور اس نے سر تن سے جدا کر کیا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حد عثمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت یہ حملہ ان پر اچانک ہوا بے خبری کے علم میں ان کے خون کے قطر قرآن پاک پر جو گرے تو آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِينِ اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے بیوی کی چیخ و پکار پر لوگوں کو پتا چلا کہ اندر کا یہ قیامت برپا ہو چکی ہے اب کاہے کا پہرہ اور کاہے کی چوکی داری سارے کے سارے مدینہ میں ایک پھکدڑ مچھی اور حضرت عثمان کی یہ قتل کی اور شہادت کی خبر ایک بجلی کی طرح پورے مدینہ کے اندر دوڑ گئی مفسدین بھی اب باہر نکل کر برملہ و لوٹ مار انہوں نے شروع کر دی اور گھر کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے لوٹا یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی آپ کے لوٹ کے لے کر گئے تین دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ناش بے گور و کفن رہی یہ جو حادثہ ہوا یہ اٹھرہ زلحجہ سن پہنتیس عجری شہادت ہوا اس کے تین دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور ان کی سفارش پر ان بلوائیوں نے تدفین کی اجازت دی حضرت زبیر نے یا جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی سترہ آدمی تھے آپ کے نماز جنازہ میں اور بقی کے قریب حش کوقب نامی ایک جگہ ہے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گویا دفن کیا گیا وہاں ان کی تدفین عمل میں آئی کہ ان بدماشوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں جنت البقی میں دفن بھی نہیں ہونے دیا اب اس کے بعد ہم آپ کے خاندان کو تذکریں ملاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ حضرت رقیہ سے ہوئی تھی بدر کے دن میں ان کا انتقال ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علم قلصوم سے ان کا عقد کر آیا تھا حضرت رقیہ کے بطن سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے عبداللہ اکبر جن کا بچمن میں ہی انتقال ہو گیا ان دونوں بیٹیوں کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے شادی کی فاختہ فاختہ بنت غزوان سے ان سے ایک بیٹا حضرت عثمان کو ہوا پھر اس کے بعد ام عمر بنت جندب اور دوسی سے نکاح کیا ان سے چار بیٹے عمر والد ابان اور عمر یہ پیدا ہوئے عمر اس کے بعد شادی کی فاطمہ بنت ولید مقنومیہ سے ان سے دو بچے پیدا ہوئے ولید اور سعید اور ایک بیٹی پیدا ہوئے ام سعید اور اس کے بعد شادی کی ام بنین بنت عویائنہ فزاریہ سے ان سے عبدالملک پیدا ہوئے اور اس کے بعد حومالہ بنت شہبہ سے شادی کی ان سے تین بیٹیاں ہوئیں عائشہ ام عبان اور ام عمر اور اس کے بعد شادی کی نائلہ بنت فرافصہ قلبیہ سے ان سے ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی پوت ہو گئی شہادت کے وقت یہی نائلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی